السلام علیکم رسپیکٹر ویورز اگر آپ پوری مقدار میں پانی پینے تو اس کے کیا فواہد آپ کی باڈی کو حاصل ہوں گی ایک تو سب سے پہلے یہ ہم بات کریں گے کہ کتنا پانی جو ہے وہ ریکوائیٹ ہوتا ہے ہمیون باڈی کو اور سیکنڈی ہم یہ بات کریں گے کہ پورا پانی پینے سے کیا کیا فواہد ہوتے ہیں اور لاسٹ میں یہ بتاؤں گا کہ واتر انٹاکسکیشن کیا ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں یا بچے کو بہت زیادہ پانی پلا دیا جاتا ہے تو اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا آپ خود پینے گے تو اس سے کیا کیا تکالیف جو ہے وہ ظاہر ہو سکتے ہیں تو اس لیے ہر ایک چیز کا بیلنس اعتدال جو ہے وہ ہر ایک چیز میں ضروری ہے میانہ روی جو ہے وہ ہر ایک چیز میں بہت ضروری ہے جیسا کہ ہمارے دین میں بھی اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس سلسلے پہ موجود ہیں تو ہم یہ بات کریں گے آج کے پانی کتنا استعمال کیا جائے سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کتنا پانی استعمال کیا جائے جتنا آپ کا باڈی ویٹ ہے اس کا ہاف نمبر آف آنسز آپ کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے اگر میرا باڈی ویٹ سیونٹی گیجی ہے تو تھرٹی فائیب آنسز پر ڈے میری منیمم ریکوائرمنٹ ہے پانی کی یہ سادہ پانی کی بھی ہم بات کر رہے ہیں یا ہم اس پانی کی بات نہیں کر رہے جو کہ آپ کے کھانے کے اندر ہے یا آپ کے پھل کے اندر ہے یا آپ کے جوسز کے اندر ہے یہ ہم اس کی بات نہیں کر رہے اس پانی کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں اس پانی کی جو بالکل سادہ پانی ہے ہلیکوائرمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہم ملک شیکس کی بات نہیں کر رہے ہم آپ کے پھلوں کی بات نہیں کر رہے ہم آپ کے شوربے گریوی کی بات نہیں کر رہے ہم سادہ پانی کی بات کر رہے ہیں یعنی ایک آدمی کو ایک ایڈلٹ ہیومن بینگ کو اپنی جسم کا میٹابولک ریٹ اچھا رکھنے کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ ہے چار گلاس پانی اور آٹھ گلاس تک یہ ایڈوائزیبل ہے کہ آپ دن میں کم از کم آٹھ گلاس پانی کریں ٹو ففٹی ایمل کا تقریباً ایک گلاس ہوتا ہے تو آپ آٹھ گلاس پانی کم از کم دن میں استعمال کریں چار گلاس منیمم ریکوائرمنٹ ہے تو اس سے زیادہ ہی آپ استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اس سے اگر کم استعمال کریں گے تو نقصان ہو جائے گا یہ ایک بارڈر لائن ہے چار گلاس چار گلاس پہلے تو یہ بارڈر لائن ایک ہوگی ہم نے طریقہ بھی بتا دیا اگر آپ کا وزن سو کے جی ہے تو آپ کو ففٹی آنس چاہیے ہر آنس تھرٹی ایمل کا ہوتا ہے تو آپ کو پندرہ سو ایمل یعنی چھے گلاس منیمم پانی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ کا ایٹی ہے تو تقریباً ٹوال ونڈڈ ٹوال ونڈڈ ایمل آپ کو چاہیے یعنی پانچ گلاس پانی چاہیے تو اس طرح سے ڈیفرنٹ باڈی ویٹس کے لیے پانی کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ وہ پانی ہے جو بلکل خالص پانی ہے جس کے اندر کوئی اور شگر شامل نہیں ہے سال شامل نہیں ہے جس کے اندر میٹابولائٹ شامل نہیں ہے کیونکہ میٹابولائٹس جیسے جیسے آپ کھانا زیادہ کھاتے جائیں گے تو ویسے ویسے آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہوتی جائے گی کیونکہ جو آپ کھانا زیادہ کھائیں گے اس کے ساتھ جو ویس پرڈکس بنے گی جو یوریا بنے گا جو کریٹنین بنے گی اس کا باڈی سیکس ریٹرنے کے لیے پانی کی ریکوائرمنٹ ہوگی نمبر ایک نمبر تو پانی جب باڈی میں جاتا ہے تو کیا ہیلتھ بینیفٹس دیتا ہے سب سے پہلے برین کی بات کرتے ہیں برین کو بوسٹ کرتا ہے جو سیلولر فضلہ ہے جو سیلز کا فضلہ ہے وہ جب نکل جاتا ہے تو آپ کے برین کو بوسٹ ملتا ہے آپ کی میموری جو ہے وہ شاپ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے ہیڈیک ہونے کے جانسز بھی کم ہو جاتے ہیں ہیڈیک کا پرائیمری میکانیزم یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے دماغ کے اندر بہت سارے میٹا بولائٹس جب جمع ہو جاتے ہیں تو ہمارے خون کی نالیاں دماغ کی خون کی نالیاں تھوڑی پھیل جاتی ہیں وہ تھوڑی پھیل جاتی ہے تاکہ زیادہ خون جائے دماغ کی طرف اور زیادہ خون جانے کے ساتھ ساتھ زیادہ خون جب ملے گا تو وہ زیادہ میٹا بولائٹس زیادہ فاضل مادے جو سیلولر کے لیول پر بنے ہوئے ہیں ان زیادہ فاضل مادوں کو بھی ساتھ اپنے ڈرین کرے گا تو اس خون کی نالیوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے سر کا درد ہوتا ہے جو سب سے کومن پریزیوم کاؤز ہے سر کے درد کی وہ یہ ہے کہ سر کی نالیاں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں اور کیوں کھلتی ہیں کیونکہ وہاں پہ بیس پروڈک بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے ڈیبری بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور جسم کوشش کرتا ہے کہ وہ خون کی نالیاں کھنیں خون کی گردش زیادہ ہو دماغ کی طرف اور وہاں سے وہ جو ڈیبری ہے اس کو نکالا جائے تو جب آپ پانی زیادہ پیتے ہیں اور برین کی سرکولیشن اچھی رہتی ہے تو یہ خون کی نالیاں پھیلتی نہیں ہیں اور آپ کو مگرین کا ہیڈک نہیں ہوتا یا اس کی فریکوینسی کم ہو جاتی ہے یا اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے پھر آپ کی میموری جو ہے وہ انہانس ہوتی ہے پھر آپ کے بہت سارے کے سارے باڈی جو سرفیسز ہیں ان کے اندر لیکوڈ موجود ہے جیسے جوائنٹ ہے ان کے اندر لیکوڈ موجود ہے جیسے کہ آپ کے پلیورا ہے جو لنگ کی لائننگ ہے اس کے اندر لیکوڈ موجود ہے آپ کے دل کی جو لائننگ ہے اس کے اندر لیکوڈ موجود ہے آپ کے جو ابڈامن کی لائننگ ہے اس کے اندر لیکوڈ موجود ہے جب یہ چیزیں اچھی طرح سے ہائیڈریٹ ہوتی ہیں جب آپ کا جوائنٹس آپ کی پلیورل کیوٹی آپ کی پیریکارڈیل کیوٹی آپ کی پیرٹونیل کیوٹی اچھی طرح سے ہائیڈریٹ ہوتی ہے تو ان کے فنکشنز بہتر ہو جاتے ہیں ان کا کام کرنا بہتر ہو جاتا ہے تو یہ انٹی انفلمیٹری کے طور پر بھی کام کرتا ہے جو انفلمیٹری پروڈکٹس ہیں آپ کی باڈی میں ان کو نکالتا ہے یہ آکسیڈائزنگ سٹریس آپ کی کم کر دیتا ہے پانی آپ کی ایکسرسائز ٹولرنس جو ہے اس کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ آپ کے اندر آکسیڈائزنگ ایجینٹس کم ہوتے ہیں پانی ان کو نکالتا جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ کی جو ہے وہ ایکسرسائز ٹولرنس اور فیزیکل آپ کا سٹیمنا جو ہے وہ بھی امپروو کر جاتا ہے پھر آپ کی ایمیونٹی انہانس کرتا ہے کیسے ایمیونٹی انہانس کرتا ہے یہ ایک جیسے جب گلہ خراب ہو تو پانی کے پانی کی فارم میں ہو وہ سادہ پانی کی فارم میں ہو تو آپ کے گلے کو زیادہ جلدی فائدہ ملتا ہے پھر پانی سٹرانگیسٹ میوکولیٹک ایجنٹ ہے یہ پانی سب سے سٹرانگ ایجنٹ ہے جو کہ بلگم کو توڑتا ہے بلگم کو باریک حصوں میں کنورٹ کرتا ہے تاکہ ہماری جسم سے بلگم نکل سکے یہ سٹرانگیسٹ اگر سٹیم کی فارم میں لیتے ہیں تو پھر بھی میوکولیٹک ہے اور اگر آپ پیتے ہیں تو پھر بھی میوکولیٹک ہے یہ کیونکہ آپ پیتے ہیں تو اس سے بلگم آپ کا پتہ ہو جاتا ہے جن لو کو جن کو کیرہ گرتا ہے پیچھے ناک کے پیچھے گرتا رہتا ہے جن کو سانس کی تکلیف ہے لیکن وہ سانس کی تکلیف دل کی وجہ سے نہیں ہونے چاہیے جب دل کی وجہ سے ہوگی تو پھر آپ نے بیئر منیمم پانی پینا ہے تاکہ پانی آپ کے جسم میں زیادہ ٹھہرے نہیں پھر بشاوہ ور آپ کو معلوم ہے بشاوہ ور دباہ بھی لینی پڑتی ہے جن کو دل کا عرضہ ہوتا ہے گلدوں کا عرضہ ہوتا ہے ان میں زیادہ رسٹکشن ہوتی ہے پانی لیکن باقی لوگوں میں جن میں بلغم زیادہ بن رہا ہے وہ اگر پانی زیادہ پییں گے تو ان کا بلغم ایزیلی جسم سے باہر آ جائے گا پھر اس کے علاوہ آپ کی ایمیونٹی جو ہے وہ انہانس کرتا ہے پانی اس میں آکسیڈیٹیو سٹریس بھی شامل ہے اور سیکنڈ نمبر پہ اس میں پرفیوزن سکن کی شامل آرڈنز کی پرفیوزن شامل ہے مثلا گلے میں آپ کو انفیکشن ہے آپ زیادہ پانی پیتے ہیں تو خون زیادہ اچھے پریشر کے ساتھ گلے کی طرف سرکولیٹ کرتا ہے پھولی باڈی میں بھی سرکولیٹ کرتا ہے گلے کی طرف بھی سرکولیٹ کرتا ہے جب گلے کی طرف سرکولیٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایمیونٹی والے فیکٹر بھی آتے ہیں سیلز بھی آتے ہیں جو کہ آپ کی ایمیونٹی کو انہانس کرتے ہیں آپ کے گلے کا درد زندی بہتر ہو جاتا ہے سکن کے مویسٹر کو اچھا کرتا ہے یہ پانی سکن کے جب مویسٹر اچھا ہوتا ہے تو آپ کی سکن کی کنڈیشن سکن کی ایمیونٹی سے بھی تعلق ہے اس کا اور سکن کی ویسے ہیلتھ سے بھی تعلق ہے آپ کو فارگزیمپل ایکنے کا مسئلہ ہے آپ اپنا پانی بڑھا کے دیکھیں آپ کو ایکنے کا مسئلہ بہت حد تک بہتر ہو جائے گا کیونکہ سکن کی ہائیڈریشن اچھی ہوگی جب ہائیڈریشن اچھی ہوگی تو سکن کی ایمیونٹی سکن کی قوت مدافعت اچھی ہوگی وہ جلدی سے جراسین کو بڑھنے نہیں دے گی سکن پھر آپ کا جو سیبم جو کہ کلاغ کر جاتا ہے آپ کے جلد کے اوپر کلاغ کر جاتا ہے سیبم وہ کلاغ نہیں ہوگا کیونکہ وہ پتلا ہوگا اور آسانی سے جلد سے باہر آئے گا اس سے آپ کی سکن کی ہائیڈریشن سکن کی شائننگ نیس شائننگ نیس وہ بھی اچھی ہوگی اور آپ کا ایکنے کا مسئلہ بھی جو ہے وہ بلکل حل ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈائجیسٹیو میکانیزمز کو پانی بہتر کرتا ہے ڈائجیسٹیو کو کیسے بہتر کرتا ہے نمبر ایک آپ پانی پیتے ہیں اگر میدے کی تحضاب یہ تھا خدا نہ خاصتہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پانی پیتے رہتے ہیں تو میدے کی تحضاب یہ ڈائیوٹ ہوتی رہتی ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے اور جب وہ تحضاب جو ہے جب آپ پانی پیتے ہیں تو وہ تحضاب آہستہ 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 آ حرکت میں برکت ہے انترین کی حرکت جب ہوتی رہتی ہے تو پھر صحر ہماری برکت آ رہتی ہے پھر گردوں کے اوپر یہ کس طرح سے اثر کرتا ہے پانی گردوں کے اندر یہ سالٹس کو سیڈیمنٹ کی فارم میں بیٹھنے نہیں دیتا جب آپ بار بار پشاب کرتے ہیں بار بار پھل کے پشاب کرتے ہیں اور صاف پشاب کرتے ہیں اور یہاں پہ پشاب کے بعد آئی تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کا مارکر کیا ہے کہ آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے اگر آپ کا پشاب جہاں مارکے ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے ییلو نہیں ہونا چاہیے ٹنج بشاب میں آپ کا پشاب جہاں وہ واٹر لائیٹ کلیر کلر یا حلقا سا اس کے اندر ٹنج ہونا چاہیے نامحسوس ہونے والا اگر آپ کے پشاب میں زیادہ ٹنج آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو اس میں یہ سیڈیمنٹ کیونکہ سالٹس نہیں بیٹھنے دیتا جلدی جلدی جسم سے جو ہے وہ پشاپ بخراج ہوتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ مسانے کی ہیلتھ بھی برکر آ رہتی ہے آپ کی جو ہے وہ گردوں کی ہیلتھ بھی برکر آ رہتی ہے پتری بھی نہیں بنتی یوٹی آئی بھی نہیں ہوتا یعنی یورنیٹ ٹریک انفیکشن مسانے کی گرمائش یا گردوں کی انفیکشن نہیں ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جینیٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی برکر آ رہتی یا وہ خواتین میں ہو یا مردوں میں ہو وہ سیکچول ہو پروپرٹیز ہو یا وہ چھوٹے پشاب کی نالی کا مسئلہ ہو دو ساری مسائل حل رہتے ہیں اس کی مدد سے پھر آپ کو پانی جو ہے وہ آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے دماغ کی جو ہے وہ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے آپ کے پھپروں کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے آپ کو جو ہے جو جمعیاں آنے والا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب جو جمعیاں آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں جب بہت سارے میٹابولائٹس آپ کے یوریا آمونیا جسم میں جمع ہو جاتا ہے کارپن ڈیوکسائٹ زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتی ہے تو آپ کا جسم سیز کرتا ہے کہ مجھے ابھی ڈیپ سانس لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ چیزیں میرے جسم سے باہر نکلیں اور پھر آپ کو جمعیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ جو جمعیاں آنے کا سلسلہ ہے وہ بھی آپ اگر پانی پییں گے اچھا سا ہیڈریشن رکھیں گے تو وہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ تیویوز میری آج کی ویڈیو جو کہ پانی کے متعلق تھی پانی کس طرح سے فائدہ کرتا ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں پانی کے اگر میں ایک ایک سسٹم کو دیکھوں مسلز کی سٹرنگ کو بڑھاتا ہے پتے میں پتری بننے کے عمل کو جو ہے پریونٹ کرتا ہے پینکریاز کی صحت کو برقرار رکھتا ہے آپ کی جو ہے وہ جوائنٹس اور جو گونز کی ہیل کو برقرار رکھتا ہے پانی آپ کی سکن، ہیر، نیل کی ہائیڈریشن کو اور نیل کی گروتھ کو یہ برقرار رکھتا ہے پانی تو ہماری جسم میں جو کھایا بیا ہے وہ اصل میں پانی ہی اس کو ڈیجیسٹ کرتا ہے اگر پانی نہ ہو تو ہمارے جسم میں نیوٹریشن نہیں جا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمارا جسم سکسٹی پرسنٹ پانی پر کنسسٹنٹ ہے سکسٹی پرسنٹ سالیڈ ہے اور سکسٹی پرسنٹ جو ہواٹر ہے یہ میں بلکل ٹیپ لیول پر کہہ رہا ہوں تو یہ ریکویسٹ ہے میری سب سے کہ ہیلتی حیبٹس اپنا ہے اچھی مقدار میں پانی بھی ہے امیدہ آپ کو ہی میری ویڈیو پسند آئیں گی اور آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے سلام علیکم